موسکر دوستو بھاگے لکشمی کا آنے والا اپیسوڈ آپ لوگوں کے لئے کافی دلچسپ دیکھنے کو ملے گا جب آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ کس طریقہ سے لکشمی سبی کے سامنے بولتی ہوئی نظر آتی ہے کہ ہاں میرا حق ہے کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ملسکا اس پلاننگ میں ہے کہ کسی بھی طریقہ سے لکشمی اور ریسی کے بیچ میں دوریا پیدا کروا دو کیونکہ لکشمی کے سامنے ہی بولتی ہوئی نظر آ رہی ہے ملسکا کہ ریسی اس دن بھول گئے آپ جب ہم کالیج میں ایک دوسرے کو کتنی کس دیا کرتے تھے اور ایک دوسرے کے لئے ہی بنے ہیں اور سبی لوگ یہ بولتے تھے کہ ملسکا اور ریسی ایک دوسرے کے ہیں تو تم بھول گئے ریسی جس کے بعد میں ریسی بولتا ہوا نظر آتا ہے لکشمی کے سامنے کہ میں کچھ نہیں بھولا کیونکہ اتنا مجھے جرور یاد ہے کہ میں اس سامنے سادے صدا ہوں اور میں نے لکشمی سے سادی کی ہے لکشمی میری وائف ہے اور میں کسی بھی صورت میں اپنی وائف لکشمی کو دھوکہ نہیں دے سکتا دوستو آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ کس طریقہ سے لگاتار ملسکا کو ایک سے بڑھ کر ایک جواب مل رہے ہیں لیکن ملسکا نے بھی پلانی منا رہا کہ کسی بھی طریقہ سے ان دونوں کے بیچ میں دوریا پیدا کروانی ہیں لیکن دوستو لکشمی جانتی ہے کہ ملسکا آخر کیا حرکت کرنے کی کوشش کر رہی ہے حالانکہ اس سامنے آئیوس پورا سپورٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے آئیوس نے بول دیا ہے کہ جیسے رام اور سیتا کی جوڑی تھی ویسے ہی لکشمی بھاوی اور اسی بھائی کی جوڑی ہے واقعی میں دوستو اس سامنے آئیوس بہت اچھی طریقہ سے ساتھ دے رہا ہے لیکن ملسکا کو وہ سب کچھ اچھا نہیں لگ رہا ہے کیونکہ آئیوس جانبوجھ کر اس سامنے ملسکا کو ریٹیٹ کر رہا ہے تاکہ یہ اس گھر میں آنا چھوڑ دیں لیکن ملسکا اس گھر میں آنا نہیں چھوڑ سکتی آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ کس طریقہ سے ملسکا کو لگاتار اس گھر سے جانے کے لیے بھی آئیوس بولتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ ملسکا جب تمہارا اس گھر میں کچھ ہے ہی نہیں تو تم اس گھر میں بار بار چک کر کس کے لیے لگاتی ہو آپ لوگ جانتے ہیں کہ لگاتار ملسکا پر بہت زیادہ حابی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آئیوس اور آئیوس کا کہنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ جب ملسکا کا اس گھر میں کسی سے کوئی سمبند ہی نہیں ہے تو وہ اس گھر میں کیا لیکشمی بھاوی کی بیجتی کرانے کے لیے